مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف صاحب کو دعوت دیا ہے کہ آئیے آپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں اگر آپ کسی بھی سیاستدان سے جو سیاست کا کھلاڑی ہے اور سیاست کے رموز اچھے طریقے سے اس سے واقف ہے وہ اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر جس میں کسی کے پاس واضح نمبر نہیں ہے حکومت سازی کے لیے وہ حکومت بنانے میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی پہلی مثال ہے عاصف زرداری صاحب کو سب سے زیادہ جانا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں سب سے پہلے انہوں نے وفاقی حکومت سے لہدہ رہنے کا فیصلہ کیا یہ تو مانگ کی کہ ہم آئینی ہوتے لیں گے صدر بنیں گے گورنر بنیں گے چیرمنٹ سینرٹ کی مانگ کریں گے لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم وزیر بنیں گے مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے انہوں نے کہا آپ پوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے دوسرا ان کا جملہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے وہ کافی سخت جملہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیانیاں نو مئی تھا تو وہ اب ریجیکٹ کر دیا عوام نے اور وہ کافی حد تک درست جملہ ہے ان کا کیونکہ لوگوں نے جو ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے تو کیا کیا جائے کیا نو مئی درست تھا بالکل نہیں نو مئی ایک غلط کام تھا جس نے پاکستانی سیاست کے اندر پاکستانی تاریخ کے اندر ایک سیاہ دھبے کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے اس سے بہتر الفاظ میں اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا اس میں فسے رہیں یا آگے بڑھ جائیں تو میرے خیال میں جو سمجھداری کی بات ہوگی کہ قوم کو تقسیم سے نکالنے اور فساد سے نکالنے کی خاطر آگے بڑھ جائیں اور آگے بڑھنے کے لیے راستہ کھولیں اور راستہ کھولنا کبھی کسی ایک طرف سے نہیں ہوتا اس کے لیے دونوں کو راستہ کھولنا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک سیاست تقریباً اسی نویت کی کر رہی ہے جو امنان کان حکومت میں رہ کر کیا کرتے تھے کہ یہ سارے چوڑ ڈاکویں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا چاہے وہ انڈیا کا اٹیک ہو گیا تھا وہ کہتے تھے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو ایک انفورچونیٹ سیچویشن تھی جس کا انڈ بھی کسی انفورچونیٹ نوٹ پا رہی ہونا تھا ابھی بھی ان کی پوزیشن یہی ہے کہ سارے چوڑ ڈاکویں اب سوال ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی جماعت کے اندر جو سارے لوگ تھے دوزار اٹھارہ کے اندر وہ کس طریقے سے آئے تھے اسی طریقے سے آئے تھے اب لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے تو ذمہ داری نبھائیں آگے بڑھیں پروٹیکل فورسز سے بات کریں سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں اور راستہ آگے بڑھانے کے لیے پہلا قدم آپ اٹھائیں اگر آپ ریڈنگ پارٹی ہیں تو ریڈنگ ریسپونسبلیٹی بھی آپ کی بنتی ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر سب سے زیادہ لوگوں کو تھا کہ تین دفعہ پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں اور ایک ایلڈرلی پولٹیشن کا رول ان کو ادا کرنا چاہیے اس وقت جو فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی ڈسپیوٹ ہے وہ سب سے زیادہ بظاہر متاثر کرتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کو نظر آتی ہے اور اس میں نواز شریف کا اپنا حلقہ این اے وان تری زیرو لہوروالہ بھی شامل ہے کیا نواز شریف صاحب کو اس وقت یہ نہیں چاہیے کہ خود سے رضا کرانا طور پر یہ آفر کریں کہ آئیے ایک سو تیس لہوروالے حلقے سے آغاز کرتے ہیں تو اسی سے شروعات کریں کہ فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا آڈٹ کرتے ہیں اگر ہار ہوئی تو ہار ہے میں جو ایسی جیت نہیں چاہیے جس کے اوپر تنازہ کھڑو یہ جب تک آپ جذبہ نہیں پیدا کریں گا اور پھر سوچیں کہ ملک میں جمہوری طریقے سے آگے بڑھ جائے تو ملک جمہوری طریقے سے آگے کیسے بڑھے گا یہ سوالیاں نشاہت ہیں سیونٹی نائن نشستیں ہیں اس وقت پاکستان مسلم نے ایک نواز کی مائنورٹی پارٹی ہے اور مائنورٹی گرمیٹی بنانے جاری ہے پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل نہیں ہوگی لیڈنگ پارٹی پی ٹی آئی ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگی پاکستان میں وہ بھی مانی خیز ہوگا عام طور پر پیوٹیکل لائلٹیز چینج ہوتی نظر آئیں گی آج جن سات ایم پی ایز نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا ہے اس میں سے دو وہ ہیں جن کی پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ فتح ہوئی انڈیپینڈنٹلی وہ جیتے تو ہیں لیکن پیچھے سپورٹ ان کو پی ٹی آئی کی تھی تو آغاز ہو رہا ہے پہلے لاہور سے ان کی ایک ایم اینے گئے ہیں آج دو ایم پی ایز گئے ہیں اور ایک لارڈ چنک آف ایم اینے اگر آئندہ ہفتہ ایک کچھ اور ڈیولمنٹ نہیں ہوتی تو ہاف آف ایم ایٹیسٹ وہ بھی اپنی لائلٹیز چینج کر لیں گے جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ چھوڑکے ہیں فیصل وارڈا صاحب ہیں راستدان ہمارے ساتھ اس کے علاوہ سلمان رکم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانمائے لاہور سے ہمارے ساتھ عابد شیر علی صاحب ہیں پاکستان مسلم لگ نواز سے ہمارے ساتھ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں راجہ صاحب آپ کا حلقہ جو ہے ان حلقوں میں شامل ہے جہاں فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا ڈسپیوٹ سب سے زیادہ عروج پر ہے ایٹی ٹو تھوزنڈ کی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس لیڈ ہے ایکارڈنگ ٹو فورٹی فائیو لیگل پوزیشن آپ کی کہاں سٹینڈ کرتی ہے ابھی کیا کوٹ آف لاؤ جو ہے فارم فورٹی فائیو کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کا ریزلٹ جو ہے اس کا ری کاؤنٹ کرے گی آڈٹ کا حکم دے گی کہ فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا آڈٹ کریں کیا ہوگا طریقہ کر دیکھیں جو واقعات ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں مجھے گریبان سے پکڑ کے آرو کے دفتر سے نکال دیا گیا ساڑھے دس بجے اس کے بعد داخلہ منع کیا ایک پورا ایک جتھا پولیس کا کھڑا ہو گیا آرو صاحب نے ریٹن ایک حکم دیا کہ ان کو داخل نہیں ہونے دینا اور تمام رات وہاں پہ ظاہر ہے فیک فورٹی فائیو بنائے گئے دیکھیں یہ صرف یہ جھگڑا نہیں ہے فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا ہمارے پاس وہ فورٹی فائیو ہیں جو سینکڑوں پولنگ سٹیشنز پر پریزائیڈنگ افسران نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو دیئے ان کے مطابق ریزلٹ پلکل واضح ہے سارا دن ہم پھرتے رہے حلقے کے عوام جانتے ہیں حلقے میں کیا صورتحال تھی اور جو میری لیڈ ہے یہ نوے فیصد فورٹی فائیو کے انیلیسس کے بعد بیاسی ہزار ہے اور سو فیصد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اٹھانوے ہزار پہ جلی جاتی ہے تو اٹھانوے ہزار کی لیڈ کو آپ نے ایک بیق جنبش کلم اگلے دن صبح کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بارہ ہزار کی ہار ہے یہ ایک اتنی مزاقہ خیز صورتحال ہے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا اب یہ ہمارے پورے جمہوری نظام پر میں سمجھتا ہوں ایک حملہ ہے اور ایک سوالگیاں نشانے الیکشن پر کرانے ہی نہیں چاہیے اگلے دن صبح بس ایک فارم جاری کر دینا چاہیے فارم فورٹی سیون اور اس کے بعد اب چونکہ پانچ چھے دن گزر گئے ہیں یقیناً سینکڑوں کی تعداد میں جالی فارم فورٹی فائیو بھی تیار کیے گئے ہیں اسی عدالت نے دیکھا تو یہ تمام جو ایک عمل ہوا تھا وہ پاش پاش ہو جائے گا اور اس میں جو ایک گھپلا کیا گیا جو بے ایمانی کی گئی اور بے ایمانی کی بنیاد پہ ایک حکومت قائم کرنی کی کوشش کی جاری ہے میرے لیے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے میرا ایمینے ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے لیکن جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس ملک کے اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ریونیو جو ریٹرننگ افسران کے ساتھ کیا گیا جس طرح دباؤ میں لاکر ان سے ایجال سازی کروائی گئی پولیس افسران کو استعمال کیا گیا میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے انتظامی دھانچے کو ہم نے کھوکلا کیا ایک نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے خیال میں یہ حکم نامت جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے آئے گا یا آپ کو ٹربونل میں جانا پڑے گا یہ میرے لیے ابھی تک چیز واضح نہیں ہے کہ یہ ہائی کورٹ آرڈر کرے گی یا ٹربونل میں جائیں گے دیکھیں اس میں دو تین ہیں آپشنز ہمارے سامنے ہائی کورٹ بھی ہو سکتا ہے ٹربونل کے علاوہ پہلے الیکشن کمیشن خود ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں جہاں بھی ہوگا میری نظر میں یہ فیصلہ آ جائے گا ٹربونل تو آخری سٹیج ہے لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ الیکشن کمیشن جو ہے اس دھبے کو دھوئے راجہ صاحب اس وقت آپ کی پارٹی لیڈنگ پارٹی ہے نائنٹی ٹو آپ کے امینیز ہیں اور میں تو ایک جنرلسٹ ایک سوچ رکھتا ہوں میری سوچ یہ تھی کہ لیڈنگ پارٹی کو سیاسی پہلا قدم آگے بڑھانا چاہیے آپ اپنے ڈسپیوٹ کوٹس میں سٹل کریں گے اس کے اوپر مذاکرات کریں گے سیاسی قوتوں کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں لیکن آپ کو حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی سے تو آپ ہاتھ بڑھا سکتے تھے نون لیگ سے پنجاب میں آپ کا میچ ہے تو آپ نے وہ بھی ترجیح میں نہیں رکھا میں یہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکا کہ یہ کیوں ہے کیونکہ ایک پارلیمنٹ نے ایک منڈیٹ اگر دیا ہے تو اس میں آپ بڑی پارٹی ہیں تو آپ پہلے آگے پڑھیں نہیں دیکھئے منڈیٹ ہی کی تو بات ہے اگر ہماری چالیس پچاس سیٹیں ہم سے چھین کر اس دھاندلی کے ذریعے دیگر جماعتوں کو دے دی گئی ہیں جس میں مسلم نیگنون بھی شامل ہے کراچی میں امکیو ایم بھی شامل ہے ہمیں پورا یقین ہے اور ہم شواہد رکھتے ہیں تو پہلے وہ خیر سگالی کے طور پہ ان سیٹوں کو ہمیں واپس کریں مانے کہ ہاں وہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں غلطی ہوئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالے اور پھر میں کہوں اچھا ہو بیٹھو ہم مل کے حکومت چلاتی ہیں یہ ناممکن بات ہے ہمارے عوام اس وقت بپھرے ہوئے ہیں میں ہلکے میں رہا ہوں ہلکے کی سیاست ایک بہت مختلف چیز ہے عوام چاہتے ہیں کہ جو ان کے ووٹ پر ڈاکہ پڑھائے اس کا ازالہ ہو اور ہم اس ازالے کی وجہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جو اس ڈاکے کے وینیفیشری ہیں جن کے گھر وہ مسروع کا مال پڑھا ہے اس وقت یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ کہنا کہ آپ قدم بڑھائیں ہماری ایک سو چالیس پچاس ساٹھ سیٹے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہیں تو جب تک یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن ہوگا صرف ایک جملہ لکھ دینے سے کسی کو فاتح اور کسی کو ہاراوہ اقرار نہیں دیا جائے گا بلکل بیمانی ہو جاتا ہے ہمارا تمام نظام تو ہم نے اپنے نظام کے لیے کھڑے ہونا ہے حکومت آج بنانا اہم بات نہیں ہے ہمیں ان اصوروں کے لیے کھڑے ہونا ہے جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کے اس حق کو تسلیم بھی کرتا ہوں اور اس کو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون میں آپ کا حق ہے اور اس کو تسلیم کر کے آپ کو انصاف ملنا چاہیے اور ووٹ آڈٹ ہونا چاہیے جہاں جہاں ڈسپیوٹ ایسا ہے فورٹی فائیو اور فورٹی سیون لیکن پاکستان کو بھی تو آگے چلانا ہے اور بڑی جماعت آپ ہیں تو آپ کو پاکستان چلے گا آگے پیپلز پارٹی سے تو آپ بات کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے آپ بات کر سکتے ہیں آپ نے اس کو بھی رول اٹھ کیا یہ میں نہیں سمجھا نہیں یہ تو ایک سیاسی فیصلہ ہے میں اس کے محرکات جانتا ہوں میں بات نہیں کرنا چاہوں گا ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ جو کوئی بھی اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے اس دھاندلی کا اس کو پہلے تائب ہونا چاہیے ورنہ بنائیں حکومت بلکل بسم اللہ انہوں نے بنانی دھاندلی کا فائدہ کس نے اٹھایا آپ کے خیال میں دھاندلی کا فائدہ کس نے اٹھایا ان تیروں جماعتوں نے اٹھایا ہے پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے پی ایم ایل این نے اٹھایا ہے اور کی ایم کی ایم نے اٹھایا ہے اب اگر یہ مل جل کر خوش و خرم ایک جھوٹ کے اوپر ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو کریں ہم اس میں حصہ دار کیوں بنیں ہم اتجاج کرتے رہیں گے پاکستان کے لیے شفافیت شرافت اور قانون کی بالا دستی کا تقاضی کرتے رہیں گے اس کے لیے آپوزیشن میں بیٹھنا کوئی مزائکے کی بات نہیں ہے پارلیمان میں ہوں گے پارلیمان میں اتنا بھرگور کے دار ذات لیے ایک سوال کرنا چاہوں گا سٹریٹ ایجیٹیشن شروع ہو جائے گی پھر آپ کے شاہد میں پاکستان آگے نہیں وہ ضروری نہیں ہے نہیں دیکھیں سٹریٹ ایجیٹیشن میں سلوالکر راجہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا جواب دے لیں یہ سٹریٹ ایجیٹیشن والا کیونکہ شیر مروت صاحب کا کہیں کوئی جملہ ہے میرے علم میں سٹریٹ ایجیٹیشن نہیں ہے آپ شیر علی صاحب کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں میں سلمان اکرم اپنے میرے بھائی ہیں میں ان کو کہوں گا پھلے دوہزار اٹھارہ پہ قوم سے معافی مانگیں ابھی فیصل وارڈا صاحب نے جو فرمایا یہ آپ کی پارٹی جیسے اقتدار میں آئی ہم جیسے کوہر آیا گیا ہمیں تو اگلے دن شام چار میں جا کے تھپڑ مارا گیا جی آپ ہار گئے ہیں ہمارے لوگوں کو ماندھا گیا آپ پھلے قوم سے اس مجرمانہ فیل پر آپ معافی مانگیں تو میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں اس نیٹی گریٹی میں جانے کی بجائے آپ ملک کو آگے لے کر چلیں ورنہ پہلے آپ اور آپ کے لیڈر قوم سے معافی مانگیں کہ انہوں نے مجرمانہ فیل کیا پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ دانزلی کے ساتھ آپ نے سیٹے چھینی آپ نے اس کے باوجود آپ کو شباہ شریف صاحب نے راجہ صاحب آپ کومنٹ کرنا چاہے تو کر دیں مجھے بریک پہ جانا ہے راجہ صاحب دیکھیں یہ بلکل قوموں کی تاریخ میں جیسے truth and reconciliation سالت افریقہ میں ہوئی جنوبی افریقہ میں ہونا چاہیے مجھے اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ماضی میں خرابیاں ہوئی غلطیاں ہوئی اور اس کا فائدہ ایک پارٹی کو ہوا یا ہماری پارٹی کو ہوا تو بلکل بیٹھ کر اس کا اعتراف کرنا چاہیے لیکن آج ہمیں معاملات کو درست کرنا ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جونکہ ماضی میں کوئی خرابی ہوئی تھی تو آج کی خرابی کو بھی ہم حضم کر لیں بٹی پاؤ اور آگے بڑھ جائیں جب تک ہم آج کی خرابی کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ خرابی چلتی جلی جائے گی یہ مرض موجود رہے گا آج سے پانچ سال اگلے election میں پھر آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی ہمارا ہر election یہ اچھا جواب ہے آپ کر رہا جا سب یہ اچھا جواب ہے آپ کر رہا جا سب یہ اچھا جواب ہے